تک پر ہے یہ ہیوہ سمارٹ بائیس کا ریئر ڈرم ہے ریئر ڈرم میں ریئر بریکسو لگے ہوتے ہیں اور بریکسو دیکھیں سافی بری طریقے سے ڈیمیج ہے اس لئے ہمیں اس میں نیو بریکسو کو چینج کرنا ہوگا تو چلیے نیو بریکسو کو لگانے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں نیو بریکسو کو لگانے کے لئے اولڈ بریکسو کو ہمیں ایسی کرکے باہر نکالنا ہوگا اور اس کے بعد اس کے سپرنگوں کو ہمیں باہر نکالنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے بریک اس سپرنگ ہے اس پرنگوں کو ہمیں باہر نکالنا ہوتا ہے اور یہ اس کے سوڑ بریک تو ہے یہ دیکھیں کافی ڈسٹ یہاں پر جمع ہوئی ہے خلقہ اس ڈسٹ کو ہمیں کلین کرنا ہوگا اور جس سے کی ڈسٹ کو کلین کرنے سے یہ ڈسٹ اس کے ڈرم سے اندر کی سائڈ نہیں جا سکے دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے نیو بریک تو ہے نیو بریک تو کے پرائز کی ہم بات کریں تو 148 روحے پرائز کا دکھانا گیا ہے اور یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے اوڑ بریک تو ہے جو کافی بری طریقے سے ڈیمج ہے تو پھر یہ نیو بریک تو کو لگانے کے لیے اس کے اندر کی سائڈ اس کے سپرنگوں کو ہمیں ارجائش کرنا ہوگا یہ دیکھیں یہ اس کے بریک کا سپرنگ دیا گیا ہے ایک سپرنگ کو ہمیں یہاں پر لگانا ہوگا اور دوسرے کو اس کے نیچے کی سائڈ ایسے کر کے لگانا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے دوسرے سائڈ ہمیں اسکرنگ کو ارجائش کرنا ہوگا یہ دیکھیں دونوں اسکرنگوں کی فٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے درم پلیٹ کے اندر کی سائڈ ہمیں بریک سو کی فٹنگ کرنے ہوتی ہے یہ دیکھیں دوستو بریک سو کی جو فٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد ہلکے گریس کا یوز ہمیں کرنا ہوگا یہ دیکھیں بریک سو کی فٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے اندر کی سائڈ یہاں پر ہلکے گریس کا یوز ہمیں کرنا ہوگا یہ دیکھیں گریس کا کافی اچھی طریقے سے لگتا ہے ہلکا گریس اس کے سرنگوں کے اوپر کی سائڈ ہمیں لگانا ہوتا ہے دیکھیں نیو بریک سو کی جو فٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے درم کی ہمیں کلیننگ کرنے کو کرنا ایک مار کی سائل پر پلیٹ اس کے درم کو ہمیں گلیننگ کرنا ہوتا ہے کیونکہ درم کے اندر کی سائڈ کا پلیٹ روز ہمیں جتا کرنا ہوگا جس سے کی اس کے بریک کو پاکٹر کی طریقے سے ورک کرے یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کی ساتھ سے بہت نکلی ہے اس ڈشٹ کو ہمیں کافی اچھی طریقے سے کلیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے بریک سو کی ہمیں پھٹنگ درم کے اندر کی ساتھ ایسے کر کے کرنے ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی کپلنگ روٹ دی گئی ہے کپلنگ روٹ کی پھٹنگ میں یہاں پر ٹرم کے اندر کی ساتھ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پر اس کے چینی پوکٹ میں ہمیں اس کی کپلنگ روٹ کو اڈجائج کرنا ہوتا ہے اس لئے کپلنگ روٹ کو اڈجائج کرنا ہوتا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں اس کی کپلنگ پاکیت کی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد یہاں سے اس کی ایکسل کو اڈجائج کرنا ہوتا دیکھیں اس کی کپلنگ پاکیت کی طریقے سے آ چکی ہے اور یہاں پر اس سائیڈ میں اس کی بھوگلی کو ہمیں لگانا ہوتا ہے یہ اس کے پنئے کی بھوگلی دی گئی ہے بھوگلی کی پٹنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوگی یہ دیکھیں تو بھوگلی کی پٹنگ پاکی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد دوسری سائیڈ سے اس کے ایکسل کو ہمیں اندر کی سائیڈ اڈجائج کرنا ہوگا یہ دیکھیں ایکسل کی پٹنگ پاکیت کی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کی چین کی اڈجائجنگ پتی دی گئی ہے اڈجائجنگ پتی کو ہمیں یہاں پر اڈجائج کرنا ہوگا اور اس کے اوپر کی سائیڈ پھینے کے مین بولٹ کو ہمیں لگانا ہوتا ہے یہ اس کا مین بولٹ دیا گیا ہے مین بولٹ کی پٹنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوگی اور انیس نمبر کے پانے کی سائیت سے کافی اچھی طریقے سے پٹنگ کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں مین بولٹ کی جو پٹنگ ہے وہ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد اس کے تان کے پولٹ کو ہمیں اڈجائج کرنا ہوگا یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ اس کی تان کا پولٹ دیا گیا ہے تان بولٹ کو ہمیں درم پلیٹ کے اندر کی سائیڈ اڈجائج کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں تان بولٹ کیسنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد یہ اس کی بریک پتان دیا گیا ہے بریک تان کو ہمیں یہاں پر لگانا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کی سائیڈ اس کی چودہ نمبر کی ڈبلی کو ہمیں اڈجائج کرنا ہوگا یہ دیکھیں دوستو سکپٹنگ کاپی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد چودہ نمبر کے پانے کی سائی تچے اس کے بولٹ کو ہمیں کاپی اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں تان بولٹ کیسنگ کاپی اچھی طریقے سے آ چکی ہے یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کی بریک تان کا سکرنگ دیا گیا ہے اس سکرنگ کو ہمیں یہاں پر لگانا ہوتا ہے اور یہ اس کی بریک کی 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 بھوگلی ہے بھوگلی کو ہمیں یہاں پر اڈجائج کرنا ہوگا دیکھیں بریک تان کو کیم میں اڈجائج کرنے کے لیے کیم کو ہمیں آگے کی سائیڈ ایسے کر کے اڈجائج کرنا ہوگا اور اس کے بعد یہاں پر اس کی فٹنگ کرنے ہوگی دیکھیں اس کی فٹنگ یہاں پر آج کی ہے اس کے بعد اس کے اس بولٹ کو ہمیں یہاں پر لگانا ہوتا ہے اور پیچھے کی سائیڈ اس کی ڈبلی دی گئی ہے اس ڈبلی کی فٹنگ ہمیں یہاں پر کرنے ہوگی اور پاکر سی طریقے سے اسے ٹائٹ کرنا ہوگا اور یہاں پر اس کے بریک سوک کی ہمیں پٹنگ کرنے ہوتی ہے کیم کو لگانے کے بعد اس کی تان کو ہمیں اس کے اندر کی سائیڈ اڈجائج کرنا ہوتا ہے یہ اس کے اوپر کی سائیڈ کی ڈبلی دی گئی ہے ڈبلی کو ہمیں یہاں پر اڈجائج کرنا ہوگا اور اب سب تانوطار اس کے بریکوں کی ہمیں پٹنگ کرنی ہوتی ہے یہ دیکھئے اس کے بریک سوک کافی اچھی طریقے سے ورک کر رہے ہیں دوستو جو ہیرو آئیس مانٹ بائی کے ریئر بریک سوک چینل کی پٹنگ کا ویڈیو تھا وہ کمپلیٹ ہو سکا ہے ہماری چینل کو لائک کے کمینٹ ہوگی آج کو منہیں بھولو ساتھ ہی سوڑا دن کی اندیوہ لگتا ہے جو دوائے جس سے آپ کو ہمارے آنے والی سبھی ویڈیو کی اپ ڈیو اپ ڈیو رہے ہیں پور وارچنگ ڈیس ویڈیو مجھے مجھے مجھے